رکن وقبوٹ مولوی الہاج وحید احمد ایڈوکیٹ صدر استقبالیہ کو علماء کرام نے تہنیت پیش کرتے ہوئے شال پوشی کی اور دو روزہ خواتین کانفرنس کی کامیابی پر مبرک بات پیش کی ڈاکٹر مفتی محمد مستان علی خادری نازم آلہ جامعہت المومنات کی نگرانی میں جامعہت المومنات نے دو روزہ خواتین کانفرنس کا انعقاد عمل میں لائے کیا تھا جس کے دزامات کیلئے ایک مجلس استقبالیہ تشکیل دی گئی جو کانفرنس کی کامیابی کے لیے ہر طرح کی جدو جہد کی اس استقبالیہ کے صدر مولوی الہاج وحید احمد ایڈوکیٹ رکن وقبوٹ کو مولانا محمد درویش مہید دین مرتضی پاشا خادری کے ہاتھوں رکن وقبوٹ مولوی الہاج وحید احمد کو تہنیت پیش کرتے ہوئے ورگ بات پیش کی گئی اور اس موقع پر رکن وقبوٹ مولوی الہاج وحید احمد ایڈوکیٹ صدر استقبالیہ نے کہا کہ خامیات المومنات کے اس دو روزہ کلہن خواتین کانفرنس میں اہم رول ادا کرنے والوں کیلئے میں دعا گو ہوں خاضی کر کے ہمارے سرپرست ڈاکٹر مفتی محمد مستان علی خادری اور جامعہ کی پرنسپل ڈاکٹر مفتی محترمہ رزوانہ زرین صاحبہ کی رات دن کی کاوشوں کا نتیجہ ہے خاص کر جس میں محترمہ شکیلہ کوسر کشمیر ڈاکٹر مفتیہ نازمہ عزیز مفتی عزمہ سلطانہ یوپی عالمہ واجدہ خاتون پنجاب عالمہ امہ سلی خانم آسام ڈاکٹر حافظ محمد مزفر حسین خا بند نوازی مفتی عبدالواس احمد وصوفی ڈاکٹر حافظ محمد سابر پاشا قادری عالمہ شفاناز اتاریا کیرلا ڈاکٹر منتنا تحمین تحسین ڈاکٹر مفتیہ سید و عشرت بیگم مفتیہ کوسر فاطمہ کرناٹک عالمہ فائزہ سلطانہ بحار عالمہ فریہ نویل عالمہ رمسیہ افشین آئیشہ صدقہ کرناٹک فرہت جابر مہراشرہ مسکان خاتون بنگال نافی نشکین کیرلا ڈاکٹر مفتیہ سید آتکہ تیبہ ڈاکٹر مفتیہ نسرین اپتار مختلف زبانوں اردو، اربی، ہندی، تیلگو، آسامی، بنگالی، ملیالم، پنجابی میں خطابات کیے الحمدللہ موصلہ اطلاع کے بموجب جامعہ المومنات کی آن لین خواتین کانفرنس میں دونوں شہروں کی علاوہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں آسام، کیرلا، پنجاب، کشمیر، گجرات، ویسٹ بنگال، آندر پردیش اور بیہار، چندیگر، آندر پردیش، تلنگانہ، مہراشرہ، کرناٹک، اوڑیسہ اور ریاست تلنگانہ، مختلف ازلہ، ہنماباد، شمشاباد، کاغذگر، محبوب نگر، آدل آباد، زہیر آباد، گلبرگا، سنگارڈی، رام گنڈم، کریم نگر، میر، ورنگل، نزام آباد، بیدر، نلگونڈا، بنگدل اور بیرون، ہندوست خواتین و طالبات استعمال کو سماعت کی گئی اور خاتون مفتیات نے فیخی مسائل پر مساکرہ پیش کیا طالبات جامعہ المومنان نے ناتیہ بیدبازی کی ہے اور ان تمام کی کاوشوں اور محنتوں کو سلام کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتے ہوں